موسیقی لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹ میں گیا تو وہ سہمہ ہوا شہرہ کہ مولانا آگیا آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے درہا ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لات لگ گیا اسے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھ ہو گیا مہربانی بہتری لات سے بہن سیدھ ہو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لط پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا اور جب میری کالیج لائی میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر یہ جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھ ہو گا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دیا وہ تھوڑے دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گئے اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو نہیں رہا تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنٹہ تو یوں ہی گزر گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا یہ مارد و ٹائم اوور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے کوئی اس میں پونے گھنٹے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو پھر میں نے کہا آمیر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہنے کہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنٹہ ایسے بٹھ کر یوں سنتا ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گا چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے اس کا جینی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمین کے پشلی ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی ہمارا فیلڈی تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضوح کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھے اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہونگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راس فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہونگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابط ہے میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا تھا کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسیج دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئے میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں کیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرن تھے تو پہلی بہت پھیل چکی نشہ پہلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے سا محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحباب محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحباب